اسلام علیکم دوستو اس is ولی داد خان and you're watching تیکنو ولی یوٹیوب چینل دوستو تھوڑا سا اس کے لئے معذرت مائک میرا کام نہیں کر رہا تھا تو موبائل فون کے تھوڑیو ریکارڈ ہو رہی ہے آج کی وڈیو میں ہم جانیں گے کہ افیلیٹ مارکٹنگ کس کو کہتے ہیں یہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور کیا آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دوستو افیلیٹ مارکٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ میری ایک کمپنی ہے میری ایک پروڈکٹ ہے for example یہ کب ہے یہ میں بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میری کمپنی کا کب ہے اب آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے آپ کی اس کے علاوہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بلاغ ہے ٹھیک ہے یا آپ کوئی ایسی پروفائل ہے جس پہ آپ کے فالوورز ہزار دو ہزار تین ہزار مطلب کچھ نورمل سے زیادہ جو ہیں آپ کے یوزرز ہیں آپ کے فینز ہیں آپ کی فالوئنگ ہے تو میں کہہ کروں گا میں آپ سے کونٹیک کروں گا کہ آپ لوگوں نے جناب اس طرح کی کوئی تصویر لگا لے نہیں یہ کپ میں چائے پیتے ہوئے کہ کیا یہ کالے کپ کی اپنی چس ہے اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے آپ نے کرنی ہوگی ایک پروموشنل کمپین ہوگی اس کے میں آپ کو پیسے دوں گا تو اس کے آپ کو جو میں پیسے دوں گا اس کو پروموشن بھی کہا جاتا ہے اور اس کو افیلیٹ مارکٹنگ اس طرح سے کہا جائے گا کہ جب بھی وہ کپ میرے سے بکھے گا فور ایکزامپل سو روپے کی چیز ہے تو میں آپ کو وعدہ کروں گا کہ دس یا بیس روپے یا دس یا بیس پرسنٹ جو بنتا ہے اس کا کمیشن میں آپ کو دوں گا اس کو کہتے ہیں افیلیٹ مارکٹنگ اب یہ آن لائن دنیا میں کس طریقے سے ہوتی ہے جتنے بھی آپ یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں جس میں کوئی بھی بندہ آتا ہے فور ایکزامپل اگر ہم اپنی مثال نے ٹیکنالوجی کی ورلڈ کی تو کوئی بھی موبائل فون ہم ریکمنٹ جب کرتے ہیں تو وہ ہمیں پیچھے سے جو ہے وہ کمپنی نے پے کیا ہوتا ہے اب اس کے رہتے ہوئے جو ہے کافی زیادہ دکتہیہ آ رہی ہوتی تھی لوگوں کو کہ کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون سا موبائل فون یا کون سی ایسیسری جو ہے وہ صحیح ہے کون سی غلط ہے تو اس کی روک تھام کے لیے یوٹیوب نے جو ہے وہ پچھلے سالی ایک ایسی یہاں پر جو ہے وہ آپشن انٹروڈیوز کرائی تھی کہ اب اگر میں جو ہے وہ کوئی بھی سپونسر ویڈیو کرتا ہوں یا کوئی بھی یوٹیوبر سپونسر ویڈیو کرتا ہے تو وہ اوپر لکھے گا پروموشنل ویڈیو یا پروموشنل جو ہے وہ کمپین یا اس کے علاوہ اس ویڈیو انکلوڈز پیٹ پروموشن وغیرہ تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو دکھنے کو مل جائیں گی تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ریویو ہے یہ تھوڑا سا بائسٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کریئٹر کو جو ہے وہ اس کمپنی نے پے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے دیان میں رکھنی ہوتی ہیں اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں اور ریویو کسی کا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے پروموشنل ویڈیو بھی بن جاتی ہے اور کوئی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے وہ پروموشن کے پیسے نہیں دیتی افیلیٹ کے پیسے دیتی ہے مطلب آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے مگر اگر اس ویڈیو سے جو ہے آپ کے کسی فین نے جو ہے وہ کوئی چیز خرید دی جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے لنک کے تھرور جا کر بائی کیجئے یہ کوئی پروڈکٹ ہے کوئی ویب سائٹ ہے اس کے پر کوئی چیز بھک رہی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ والا پرومو کورڈ جب آپ لگائیں گے تو آپ کو میری طرف سے جو ہے وہ اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا تو وہ اس کی طرف سے آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا ہوتا وہ اس کمپنی کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے جس کی وہ چیز ہوتی ہے اور وہ کوڈ جب آپ پیسٹ کرتے ہیں تو وہی کوڈ اس نے کریٹر کو دیا ہوتا ہے جسے وہ ٹریس کر سکتا ہے کہ اس کریٹر کے اتنے فینز یا اتنے فالوورز ہمارے پاس آئے ہیں اس نے جو ہے وہ انہوں نے پرٹیکولر کی چیزیں خریدی ہیں تو اس کا اتنا کمیشن بنتا ہے جو کہ ان کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں کریٹ کر دیا جاتا ہے تو کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ افیلیٹ مارکٹنگ کام کرتی ہے اب یہ صرف ویڈیوز کی حد تک نہیں ہے اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے کوئی بلاغ ہے تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹی سی ایک لائن آپ لکھ دیتے ہیں کلیکبل جس طریقے سے ہم نائکون کے کیمرے سے ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور بلاغ پر ہم نے جو ہے وہ کہی پہ نائکون کے کیمرے کا موڈل اپنا لکھ دیا اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اگر فانڈ جو ہے ہمارا بلیک کلر کا ہے تو اس کو ہم نے جو ہے وہ بلو یا گرین کلر کا جو ہے وہ لکھ دیا اس لائن کو پرٹیکولر لائن کو جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ کلیک ہو اور اس کو کلیکبل بنا دیں گے جس طریقے سے جیسے ہی جو ہے کوئی بندہ اس پر کلیک کرے گا تو وہ ایک نئی ایپ سائٹ کھل جائے گی جہاں سے اس کیمرہ کو یا وہ جو پروڈکٹ ہم پروموڈ کر رہے ہوں گے اس کو وہ شاپ کر پائے گا تو وہ بھی جو ہے وہ ڈریکٹلی یہاں پر اس کی جو ہے وہ افیلیٹ مارکٹنگ ہو جائے گی جو آج کل کی دنیا میں سب سے بیسٹ افیلیٹ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں سورس ہے جس سے یوٹیوبرز کو یا بلاغرز کو فائدہ ہوتا ہے وہ ہے ویب سائٹ کی ڈومین اور ہوسٹنگز ٹھیک ہے ہوسٹنگ کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے کسی دن آپ کو سمجھائیں گے بہت سے لوگ کو پتا ہوگا جو ٹیکی لوگ ہیں تو ہوسٹنگ اور ڈومین جو ہے جو سروس پروائیڈرز کمپنیز ہوتی ہیں ایسی گو ڈیڈی ہوگی اس کے علاوہ بلو ہوسٹ ہوگی تو یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیلیٹ آپ کو پے کرتی ہیں آن لائن ورلڈ میں اس کے علاوہ جو باقی انشورنس وغیرہ کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں مگر وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہیفٹی اماؤنٹ آپ کو پے نہیں کرتے جتنا جو ہے وہ آپ کو یہ والی ویب سائٹ پے کرتی ہیں کیونکہ ان ویب سائٹ کے کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پانچ فینز یا پانچ فالوورز نے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے خریدی ہے آن لائن آپ کے لنک کے تھروں آپ کے پرومو کوڈ کے تھروں تو آپ کو الگ ریٹ دیا جائے گا for example پچاس ڈالر پر آپ کو جو ہے بندہ دیا جائے گا مگر اگر پانچ سے دس کے درمیان ہے تو وہ سو جو ہے ڈالر پر بندہ ہوگا اور دس سے پندرہ کے درمیان ہے تو دو سو ڈالر ہوگا تو اس طریقے سے جس کے زیادہ فین فالوئنگ ہے جو ٹیک کی ورلڈ میں ہے اور جو ویب سائٹ کا کام کرتا ہے ویب سائٹ بنانا سکھاتا ہے یا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں پلگ ان وغیرہ باقی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو اگر وہ اس طرح کی پروموشن کرتا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کتنی زیادہ ارننگ ہوتی ہوگی تو دوستو کچھ اس طریقے سے افیلیٹ مارکٹنگ جو ہے وہ کام کرتی ہے آئی نو تھوڑا سا میں نے ڈیفیکلٹ سا طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے کیونکہ میں نے اس میں ٹیکنولوجی کی جو نولج ہے وہ گسا گسا کے جو ہے وہ ڈالیے جس طریقے سے یہ ابھی پیچھے بائک گزرنے کی آواز گسا گسا اس مائک میں آئی ہوگی آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ٹیکنولوجی کے ریگارڈنگ نیوز اور اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں پاکستانی مارکٹ کی اور اور آورال انٹرنیشنل مارکٹ کی تو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو جو ایکن ہے اس کو بھی پریس کر لیجے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس میرے چینل کے ریگارڈنگ اور ٹیکنولوجی کے ریگارڈنگ بروقت مل سکیں میں آپ سے کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں ملوں گا تب تک اجازت دیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ